بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مجھے کافی سارے لوگوں کے کمنٹس بھی آ رہے تھے میسجز بھی آ رہے تھے انسٹاگرام پہ فیس بک پہ وٹس ایپ پہ کہ لو ویلیو کانٹینٹ کا کوئی حل بتا ہو یعنی کہ کافی لوگ جو ہیں ان کو ایشو کیا آ رہے ہیں وہ ایڈسنس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں یعنی کہ ویب سائٹ پہ پوسٹ بھی پندرہ بیس ہیں اور اس کے بعد پولیسی کمپلائنٹ بھی ہے یعنی کہ پولیسی کے مطابق ہے ویب سائٹ لیکن پھر بھی کسی نہ کسی جگہ پر وہ ایسی مسٹیک کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کو لو ویلیو کانٹینٹ کا ایشو آ رہے ہیں لو ویلیو کانٹینٹ یا پھر پولیسی وائلیشن لکھا ہوا ہے یا پھر نو کانٹینٹ انڈر کنسٹرکشن پیجز اس طرح کے یعنی کہ نہ ان کو مسئلے آ رہے ہیں تو میں نے سوچا ہے میں آپ کو ایک کمپلیٹ ویڈیو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ آپ کیا کیا چیزیں کریں گے اگر آپ کو ایرر آ چکا ہے تو آپ یہ کام کریں گے انشاءاللہ آپ کا جو ایرر اب وہ ریموو ہو جائے اگر آپ کی ویب سیٹ جو ہے وہ مانٹائز ہوگی اور اگر اپلائے پہلی بار کرنا ہے تب بھی ان چیزوں کو پہلے چیک کر لیں کیونکہ ایڈسنس جو ہے وہ ان چیزوں کو پہلے چیک کرتا ہے اس کے بعد پھر یعنی کہ اپروف کرتا ہے تو اگر تو آپ کی ویب سائٹ میں یہ ساری چیزیں اوکے ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ یعنی کہ وہ ٹھیک ہے پھر تو لازمی ہنڈرڈ پرسنٹ ہی بات ہے گارنٹی ہوگی کہ وہ لازمی اپروف ہوگی اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی یعنی کہ مسنگ ہے میں بیسیکلی ویلیشن بتانے والا ہوں کہ یہ آپ کی ویب سیٹ پہ ہو سکتی ہے اور آپ نے ان کو ریموو کر دینا ہے تو آپ نے ویڈیو کو لاز تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آسکے کیا کیا چیز آپ نے کرنی ہے اور کیا کیا چیز نہیں کرنی اگر آپ میرے چینل پر نی ہو تو لازمی اس کو سبسکرائب کرلو کیونکہ میں آپ کے لیے ویڈیوز لاتا رہتا ہوں بلاغنگ کی یوٹیوب کی اور آن لائن ارننگ کی اور کبھی کبھی درمیان میں شورٹس بھی آ جاتے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلی چیز جو آپ نے دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ پوسٹ کر رہے ہیں جس چیز کے بارے میں کانٹنٹ آپ پوسٹ کر رہے ہیں جو آپ کا ٹاپک ہے وہ سرچبل چیز ہو سرچبل سے مراد ہے لوگ اس کے بارے میں سرچ کر رہے ہوں کافی لوگوں کو میں نے دیکھا وہ کیا کرتے ہیں رینکنگ بڑھانے کے لیے وہ یہ کام کرتے ہیں کہ ایسا ٹاپک ڈھونڈتے ہیں جس پر بہت زیادہ یعنی کہ پوسٹیں نہیں ہوتی دس پندرہ بیس پچاس پوسٹیں ہوتی ہیں اور ان کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ اگر ہم اس ٹاپک پر لکھیں گے تو ہماری پوسٹ جلدی رینک کرے گی لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ یار ایک چیز کے بارے میں لوگ سرچ ہی نہیں کر رہے تو چاہے اس کے بارے میں دس پوسٹیں ہوں پچاس ہوں یا ایک لاکھ پوسٹیں ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر کوئی بندہ کانٹنٹ کے بارے میں سرچ ہی نہیں کر رہا تو آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے چاہے آپ پچاس پوسٹیں اس پر لکھیں اس پر ٹرافک نہیں آنے والی چاہے وہ گوگل پر رینک ہوں گی چاہے اس پر دس لاکھ پوسٹیں ہیں دس لاکھ پوسٹیں ہیں ایک کروڑ پوسٹیں ہیں میرے خیال میں جو سرچبل کانٹنٹ ہوتا ہے اس پر اتنی کی پوسٹیں ہوتی ہیں دس لاکھ بیس لاکھ پوسٹیں ہوتی ہیں لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کی پوسٹ پر آئے گی نہیں ٹرافک ٹھیک ہے جو رینکٹ ہیں ان پر بھی ٹرافک آتی ہے جو رینکٹ نہیں ہیں کبھی کبھار ان کے اوپر بھی ان کے ٹرافک جا رہی ہوتی ہے لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے کانٹینٹ کے اندر کی ورڈز ایڈ کریں اس کے بعد اپنی پوسٹ کو اچھی طرح سے لکھیں لینٹھ اچھی رکھیں وہ میں نے ایک ویڈیو میں کمپلیٹ بتا دیا ڈسکرپیشن میں آپ کو لنک مل جائے گا کتنی لینٹھ رکھنی ہے پوسٹ کی اور کیسے پوسٹ لکھنی ہے تو آپ اس چیز کے بارے میں پوسٹ لکھیں جس کے بارے میں لوگ سرچ کر رہے ہوں دوسری چیز آگئی پلیجرزم فری کانٹینٹ آپ نے لکھنا ہے اگر آپ پہلے پوسٹ کر چکے ہو تو آپ نے اس کے اندر سے پلیجرزم چیک کرنا ہے اگر پلیجرزم زیرو ہے پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر پلیجرزم اس کا 30% سے اباب ہے میں تو ریکمنڈ کروں گا کہ آپ 0% پلیجرزم رکھو یعنی 100% اپنا کانٹینٹ لکھو پھر بھی گوگل علاؤ کرتا ہے اوپن لینی کا گوگل نے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم 30% تک پلیجرزم کو اب مونٹائز کر دیتے ہیں لیکن پھر بھی آپ نے نیو ویب سائٹ اپروف کروانی ہے تو آپ 0% پلیجرزم رکھو آپ کانٹینٹ بلکل 100% یونیک رکھو تاکہ گوگل کو فریش کانٹینٹ ملے اور فریش کانٹینٹ کو بہت جلدی گوگل جو ہے وہ اپروف کرے گا اگر آپ کو نہیں پتا کہ ایک کوپی پیسٹ کام کیسے کرنا ہے مجھے پتا ہے ہر بندہ نہیں لکھ سکتا زائر سی بات ہے ٹائم لگتا ہے اور ایکسپیرینس چاہیے کی ورڈز کے لیے اور ٹائپنگ سپیڈ بھی کافی اچھی چاہیے تو آپ سیمپل کوپی پیسٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کو تھوڑا سا سمارٹ لی کرنا پڑتا ہے ڈسکریپشن میں آپ کو ایک لنک مل جائے گا یا ایدھر آئی بٹن پہ آپ کو مل جائے گا آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح آپ اگر کسی ویب سائٹ سے کانٹنٹ اٹھاتے ہیں تو اس کو سپن کیسے کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا پلیجرزم جو ہے وہ 0% ہو جائے اور آپ کا کانٹنٹ 100% یونیک ہو جائے تیسری ایمپورٹنٹ چیز ہے ایررز ان گوگل سرچ کانسول کافی سارے تو ایسے لوگ ہیں جو ویب سائٹ بنانے کے بعد گوگل سرچ کانسول کو یوزی نہیں کرتے مطلب یار رینک کیسے کرے گی جب تک آپ گوگل سرچ کانسول کو بتاؤ گے نہیں گوگل کو بتاؤ گے نہیں آپ کی ویب سائٹ پر پڑا گیا ہے تو وہ کیسے رینک کرے گا کیسے آپ کی ویب سائٹ پر ٹریفک آئے گی تو آپ نے سب سے پہلے تو اس کو سرچ یعنی کہ سرچ کانسول میں سبمیٹ کرنا ہے اس کا سائٹ مپ اس کے بعد وہاں پہ آپ کو ایررز ملیں گے اگر وہاں پہ کوئی ایرر آپ کو مل رہا ہے اگر تو زائر سی بات ہے اگر آپ کو لو ویلیو کانٹنٹ کے ایررر مل چکا ہے تو آپ اپنے سرچ کانسول میں جاؤ وہاں پہ ریپورٹس میں جا کے ایررز دیکھو آپ کی ویب سائٹ پہ کون کون سی ایررر ہے وہاں پہ جتنے ایررز ہیں ان کو ریموو کرنے کا بھی طریقہ وہاں پہ گوگل بتا رہا ہوتا ہے سامنے تو آپ ان سارے ایررز کو ریموو کرو تب جا کے آپ ری اپلائے کرو گے کیونکہ جب تک آپ کی رینکنگ اور سرچ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا گوگل ایڈس ہیں بہت مشکل بات ہے کہ آپ کی ویب سائٹ کو اپروف کرے اس کے بعد آ جاتا ہے کام بروکن لنکس کا بروکن لنکس انتہائی بری چیز ہے مونٹائزیشن کے پوائنٹ آف یو سے کہ اگر آپ کی ویب سائٹ پر بروکن لنکس موجود ہیں تو کبھی بھی گوگل آپ کی ویب سائٹ کو مونٹائز نہیں کرے گا بروکن لنک کیا ہوتا ہے کہ سرچ میں ایک چیز نظر آرہی ہے سرچ کرتا ہے کوئی بندہ آپ کی ویب سائٹ کا ایک لنک وہاں پہ نظر آتا ہے لیکن وہاں پہ جب وہ کلک کرتا ہے اور اس کے سامنے 404 ایرر والا پیج اوپن ہوتا ہے یعنی کہ وہاں سے وہ پیج جو ہے وہ ریموف کر دیا گیا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بروکن لنک یا پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس لنک سے آگے آپ کی ویب سائٹ کا کوئی پیج اوپن نہ ہو تو یہ والا جو یعنی کہ یہ پوائنٹ آنے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے مونٹائزیشن کے پوائنٹ آب ویو سے کیونکہ کافی سارے لوگ اس چیز کو بلکل یعنی کہ نگلیکٹ کر دیتے ہیں بلکل نظرانداز کر دیتے ہیں لیکن یار آپ اپنی ویب سائٹ پر خود جا کے دیکھو کون کون سے لنکس جو ہیں وہ بروکن پڑے ہیں کون کون سی لنکس جو ہیں وہ ایکسپائر ہو چکے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے ہم کسی ویب سائٹ کا ڈاؤن لوڈ لنک وغیرہ دیتے ہیں اور وہ ایکسپائر ہو چکا ہوتا ہے یا آپ کی اپنی ویب سائٹ پر کوئی اپنے پوسٹ کا لنک دیا تھا لیکن وہ پوسٹ آپ نے بعد میں ڈیلیٹ کر دی تو وہ ایک بروکن لنک بن جاتا ہے تو یہ بہت نیگٹیو ایفیکٹ ہے آپ جتنا ہو سکے اپنی ویب سائٹ کو اور اس کے اندر ہر ایک لنک کو چیک کریں کہ وہ بروکن لنک لاؤ اگر آپ کو بروکن لنک ملتا تو اس کو ریپلیس کر کے نیو لنک سے ایڈ کریں یا پھر اس کو ویسے ہی ریموو کر دیں تو یہ کام آپ نے لازمی کرنا ہے اس سے اگلی چیز ہے انوانٹڈ پیجز کو ریموو کرنا انوانٹڈ پیجز سے مراد آپ کے پاس پانچ پیجز تو لازمی ہونے چاہیے جو امپورٹنٹ پیجز ہیں میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بھی بہت بار کہا ہے اباؤٹ اس کانٹیکٹ اس ٹرمز اینڈ کنڈیشن پرائیویسی پولیسی اور ڈسکلیمر یہ پانچ پیج آپ کے پاس ہونے چاہیے اس کے علاوہ لوگ پتہ نہیں کون کون سے پیج بنا دیتے ہیں جن کا مقصد ہی نہیں ہوتا یعنی کہ اب یار کیٹگری کے بارے میں آپ نے بنایا ہے تو آپ کیٹگری کے بارے میں ایک لیبل رکھو آپ پورا پیج کیوں بنا رہے ہیں اس کے اوپر دھڑا دھڑ پیجز بنایا ہوتے ہیں صرف کیا یار ویب پیج رینک کرے گا یار ایسا نہیں کرنا بالکل بھی آپ نے جتنے ہو سکتے ہیں کم پیجز رکھنے ہیں کم سے مراد جن کی ضرورت ہے یہ نہیں ہے کہ ضرورت ہے اور آپ نہیں بنا رہے ہیں ایسا نہیں کرنا لیکن جن کی ضرورت نہیں ہے اس پیج کو ہٹا دینا ہے اس پیج کو نہیں بنانا اگر آپ نے کافی سارے پیج منیمم آپ کے پاس پانچ پیجز وہی ہونے چاہیے جو میں نے آپ کو گنوا دیئے وہ پیج ہوں تو آپ کی ویب سائٹ اوکی ہے کمپلیٹ ہے ایکسیسیو آپ پیج بنائیں گے تو آپ کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے کیونکہ اگر ان کے اوپر کانٹنٹ نہیں ہے یا اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے پیج کا تو پھر مسئلہ ہے آپ کے لیے تو آپ ایسا کریں کہ باقی جتنے تمام باد میں چاہیے جتنے مرضی بناتے رہیں یعنی کہ پہلی بات ہے آپ کو ضرورت کے مطابق بنانے چاہیے لیکن چلیں آپ کی مرضی یا کہ میں نے بنانے ہے پیج تو بعد میں بنا لے لیکن جب اپروف کروانے ہی ہے تو اس ٹائم آپ جتنا ہو سکے ضروری پیجز کو یہ اٹیچ کریں اس کے بعد چاہے آپ جتنے مرضی پیج بنا لیں اس کے بعد بات کرتے ہیں انڈیکسنگ کی انڈیکسنگ اگر آپ کو نہیں پتا کیا ہوتا ہے تو انڈیکسنگ ایک پروسیس ہے گوگل کا جس کے اندر ہماری ویب سائٹ کی ایک قسم کی کاپی بنتی ہے گوگل کے سرورز کے اندر اب جب سرچ ریزلٹس نظر آ رہے ہوتے ہیں جب ہم گوگل پہ کچھ سرچ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے جو سرچ ریزلٹس آتے ہیں وہ بہت جلدی لوڈ ہو جاتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے اصل میں وہ ہماری ویب سائٹ کے لنکس نہیں ہوتے اصل میں وہ انڈیکس کیے ہوئے لنکس ہوتے ہیں انڈیکس سے کیا مراد ہے میری ایک ویب سائٹ ہے میں نے گوگل کو سب میٹ کی گوگل نے آہستہ آہستہ اس کے اوپر کرال کرنا شروع کیا کرال سے مراد اس کو انڈیکس کرنا شروع کیا اس کے لنکس کو اپنے سسٹم کے اندر فیڈ کرنا شروع کیا یہ لنک اس کے لیے ہے یہ لنک اس ٹاپک پہ ہے یہ لنک کانٹینٹ یہ ہے اور جب کوئی اس کے بارے میں سرچ کرتا ہے تو وہ ڈریکٹ ہماری ویب سائٹ سے لنک نہیں اٹھا کے دیتا بلکہ وہ جو انڈیکسنگ کے اندر لنکس پڑے ہیں وہاں سے اٹھا کے وہ سرچ میں دکھاتے ہیں تو آپ کی ویب سائٹ پہ اگر انڈیکسنگ کا ایشو چل رہا ہے یعنی کہ آپ کے جو لنکس ہیں وہ انڈیکس ہو چکے ہیں لیکن آپ نے بعد میں اس کو ڈیلیٹ کر دیا ہے تو آپ ان ایشوز کو سولو کرو گوگل سرچ کانسول میں اور انیلیٹکس میں سارا کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کونسا لنک آپ کا جو ہے وہ انڈیکس ہو چکا ہے کونسا نہیں ہو چکا آپ سب سے پہلے جب گوگل سرچ کانسول اوپن کرتے ہیں تو آپ کو جو بھی یوریل چیک کرنی ہے جو بھی یعنی کہ لنک چیک کرنا ہے وہ آپ اوپر پیسٹ کرو اور وہاں پر چیک کرو آپ کو نظر آ جائے گا کہ وہ انڈیکس ہو چکا ہے کہ نہیں تو جو لنک انڈیکس ہو چکے ہیں ان کو کبھی ریمووو مت کریں اگر ریمووو کرنا بھی پڑ رہا ہے خدا نخواستہ یعنی کہ کوئی آپ نے پوسٹ ڈیلیٹ کرنی ہے تو آپ وہاں پر ریمووو ریکویسٹ کریں اس کو یہ نہ ہو کہ آپ کے سرچ میں شو ہو رہے ہیں وہ سارے لنکس لیکن جب کوئی یوزر اس پر کلک کر رہا ہے اور جب وہ ویب سائٹ پر آ رہا ہے تو اس کو 404 والا یعنی کہ بروکن لنک مل رہا ہے تو ایسا کام جو ہے وہ تھوڑا سا یعنی کہ خرابی کرتا ہے آپ کی اوورال ویب سائٹ کی رینکنگ کو بھی خراب کرتا ہے تو آپ نے جتنے بھی یہ انڈیکسنگ کے ایشوز ہیں یہ سارے ریزولف کر لینے ہیں اس کے بعد یہ جو سب سے زیادہ لوگ غلطی کرتے ہیں نا وہ ہے پی ٹی سی ویب سائٹ سے ٹرافک پی ٹی سی ویب سائٹ یا کہہ لو انٹرسٹیڈ سورسز جو ہوتے ہیں انٹرسٹیڈ اب کیسے ہو سکتے ہیں جو کل پرسوں کی آئی ہوئی ویب سائٹس ہوتی ہیں ان پہ یہ پیسے لگا کے وہ بہت سستی ٹرافک دے رہی ہوتی ہیں ایک ڈالر کے وان تھاؤزن کلکس ٹو تھاؤزن کلکس پسا نہیں کتنے کلکس دے رہے ہوتے ہیں تو یہ ان ویب سائٹس پہ نہیں جانا یار پتہ کیوں پرسنالی میں آپ کو صحیح بات بتاؤں میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کس طرح سے ٹرافک حاصل کر سکتے ہیں آپ ڈسکرپشن میں اس کا میں لنک ڈال دوں گا آپ دیکھ لینا کہ بلوگ کے اوپر ہم بارہ ہزار منتھلی وزٹس کیسے حاصل کر سکتے ہیں تو وہ تھوڑی سی ٹرسٹڈ سورس تھا ٹھیک ہے اگر آپ کی مرضی ہے کافی لوگوں نے وہاں پہ نیچے کمنٹ جا کے دیکھیں کمنٹ کیا ہوا تھا کہ یہ بہت ٹرافک ہے یہ وہ لیکن یار مجھے پتہ ہے میں نے اپنی ویب سائٹ پہ ٹرافک لی تھی میری مونٹائز ہوئی ہے آپ کی مرضی ہے آپ نے لینی ہے ٹرافک تو لے لو یہ سب سے بری بات ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں بغیر آپ دیکھتے ہیں بس سستی ٹرافک مل رہی ہے آپ وہاں پہ لنک پوسٹ کرتے ہو چلو جی ایک دو ڈالر ان کو دیتے ہیں اور وہ دھڑا دھڑ وزٹ سینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن گوگل اس چیز سے قطعی منع کرتا ہے کہ آپ پیڈ ٹرافک اگر لے بھی رہے ویسے تو گوگل نے منع کیا ہوا ہے پیڈ ٹرافک سے لیکن اگر آپ پھر بھی پیڈ ٹرافک لے رہے ہیں تو کسی ایسے سورسے لیں جان سے گوگل اس کو ڈیٹیکٹ نہ کر سکی تو تھوڑا سا سمارٹلی چلیں انشاءاللہ آپ کی ویب سائٹ جو ہے وہ لازمی مونٹائز ہوگی اس کے بعد ایک ایمپورٹنٹ چیز ایمپورٹنٹ چیز کیا ہے کافی لوگ کیا کرتے ہیں آپ جیسے ایپی کے ویب سائٹس ہیں ایپی کے ویب سائٹس کو کیا کرتے ہیں جو لوگ گوگل کہتے ہیں کہ ایپی کے ویب سائٹس کو اپروو نہیں کر رہا آج کل اور ڈاؤنلوڈ لنکس جن پہ دیئے ہوئے ہیں تو وہ تو بالکل نہیں ہو رہی تو آج کل لوگوں نے شہاری کیا کرنی شروع کر دی ہے کہ پورا آرٹیکل لکھتے ہیں ایک سافٹ ویئر کے بارے میں کسی فائل کے بارے میں پورا آرٹیکل لکھتے ہیں اور نیچے لنک جو ہے وہ کسی اور ویب سائٹ کا لگا دیتے ہیں فرد کریں اب اڈاوب فوٹو شاپ ہے اڈاوب فوٹو شاپ ٹونٹی ٹونٹی وان ایک ورژن ہے لیٹسٹ ورژن ہے تو اڈاوب ٹونٹی ٹونٹی وان کا اگر وہ ڈائریکٹ لنک دیتے ہیں تو ان کی ویب سائٹ جو ہے وہ مونٹائز نہیں ہوگی میں کنفرم بتا رہا ہوں کہ آج کل میں نے بات بھی کی تھی گوگل کی سپورٹ ٹیم سے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اے پی کے ویب سائٹ یا سوفٹویر ڈاؤنلوڈ ویب سائٹ جیسے گیٹ انٹو پی سی ہے اپ ٹو ڈاؤن ہے فائل ہی پو ہے فائل ہورس اس طرح کی ویب سائٹ اب اپرووڈ نہیں ہو رہی جو ہو چکی وہ ہو چکی اب نہیں ہو رہی تو اب لوگوں نے نئی جین کے طریقہ کیا نکال ہے کہ پورا آرٹیکل خود لکھتے ہیں ٹھیک ہے رینک ہو جاتا ہے وہ اور پھر نیچے جب ڈاؤنلوڈ کی باری آتی ہے تو ڈاؤنلوڈ پہ وہاں پہ اس ویب سائٹ کا لنک دے دیتے ہیں جیسے گیٹ انٹو پی سی کا لنک دے دیتے ہیں پائرٹ ہب کا دے دیتے ہیں اس طرح تو یہ آپ نے کام نہیں کرنا کیونکہ اگر آپ سپیم ان کو سپیم ویب سائٹ اصل میں کہتے ہیں یہ جو گیٹ انٹو پی سی ہے یہ ڈاؤنلوڈنگ ویب سائٹ ہے لیکن گوگل کا حساب سے اب کے لحاظ سے اب کی پولیسی کے لحاظے یہ ایک سپیم ویب سائٹ ہے جس کے اوپر صرف اور صرف ڈاؤنلوڈ لنکس پڑے ہیں ٹھیک ہے تو یہ الگ بات ہے کہ ان کی بھی آئیڈ چل رہی ہیں ماں پہ آپ نے اپنی ویب سائٹ پر کوئی بھی ایسا لنک نہیں لگانا کسی ویب سائٹ کا جو کوئی سپیم ویب سائٹ سپیم ویب سائٹ میں بہت ساری ویب سائٹ آ سکتی ہیں جس کے اندر یہ سیکشوالٹی پرموٹ کرنے والی ہوتی ہیں اس کے بعد پیڈ ٹریفک دینے والی ویب سائٹ ہیں اس کے بعد جو ایڈلٹ گیمز ہوتی ہیں یعنی کہ آپ کو پتہ ہی ہے وہ والی ویب سائٹ نہیں لگانی اس کے بعد فری ڈاؤنلوڈ سوفپیوئر والی نہیں لگانی آپ نے اور کافی ساری ایب سائٹ یعنی کہ جن کے اوپر ایڈسنس اپروول نہیں دے راج گل تو وہ ایک قسم کی سپیم ویب سائٹ میں ہی جاتی ہیں جو مس لیڈنگ کانٹنٹ دیتی ہیں تو آپ نے یہ ساری چیزیں دھیان میں رکھتے ہوئے اپنی ویب سائٹ کو چیک کرنا ہے اگر کوئی چیز آپ کو ویلیشن مل رہی ہے تو آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے کیسے نہیں آپ کی ویب سائٹ اپروو ہوگی میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اتنا آسان ہے آج کل تو یار ایڈسنس پہ اپروو ہونا کہ آپ کو کسی بھی چیز کے ضرور نہیں پہلے 2019 میں بلوگ سپورٹ پہ اپرووال بند ہو گیا تھا لیکن یار اب تو بلوگ سپورٹ پہ بھی اپرووال مل رہا ہے تو پھر کس چیز کا ویٹ کر رہے ہو ایک ایک کلک کا یار پانچ پانچ آٹھ اٹھ دس دس پندرہ پندرہ ڈالر بھی مل رہا ہے ایک کلک کا میں آپ کو پروف دکھا سکتا ہوں لیکن ایڈسنس کی ارننگ دکھانے کا یعنی کہ پولیسی کی وائلیشن ہے لیکن میں آپ کو کنفرم بتا دیتا ہوں پانچ ڈالر سے پندرہ ڈالر تک پر کلک بھی ملتا ہے جرمنی ہانگ کانگ اس کے بعد یو ایس اے پاکستان سے بھی ملتے ہیں لیکن آپ لوگ یار پتہ نہیں کیوں نہیں کرتے مجھے نہیں سمجھ آتی میں ایک سٹوڈنٹ اٹھیں اور مجھے پتا ہے کہ اس چیز کے اندر کتنا پوٹینشل ہے کہ یہ میری چیز کتنا ہیلپ کر سکتی ہے اور میں یہی چاہتا ہوں کہ میرے جتنے جتنے سارے لوگ یعنی کہ یہاں پہ ایک قسم کے بیروز گار ہیں ٹھیک ہے ان کے پاس کوئی جوب نہیں ہے کوئی آن لائن ارنی کا میتھڑ نہیں ہے وہ اتنے وہ ویلے ویب سائٹوں پہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں آپ لوگ اس طرف آؤ اس طرف تھوڑی سی سٹرگل کرو تو آپ کے یار پوری زندگی سمر سکتی ہے یوٹیوب میں نے سٹارٹ کی یوٹیوب کا بھی اب میں پورا ایک کوٹ سٹارٹ کرنے والا ہوں بلوگنگ کا میں نے کوٹ سٹارٹ کیا یوٹیوب میں نے جب سٹارٹ کی تھی تو مجھے لگ رہا تھا میر سے نہیں ہونا لیکن یار دیکھ لو آپ کی میر بانی ہے سبسٹرائب کیا لوگوں نے کیوں صرف میں نے وہ چیز بتائی جو آج کل لوگ یعنی مر رہے ہیں اس کے پیچھے لیکن اصل میں اس کی سچائی اتنی کیا کہ یار اگر یہ کام کر لو تو یہ ملتا ہے یہ کام کر لو تو یہ تو میں آپ کو بتاو تاکہ تھک گیا ہوں یار ان میتھڈز پہ عمل کرو آپ کی ویب سیٹ لازمی اپروو ہوگی اور ایک بار ویب سیٹ اپروو ہو جائے آپ اگر بندے کے پتر کی طرح چلو تو آپ یار منتھلی لاکھوں بھی کما سکتے ہو بلکل کما سکتے ہو تو یار تھوڑا سا سوچ لو ٹھیک ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دینا اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی کوئی کوئشن ہے کوئی یعنی آپ کا سجیشن ہے تو لازمی مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا چینل پہ نہیں ہو تو سبسکرائب کر لو میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ